ہجاب ویوات پر بی جے پی ویدھائک نے کی این آئیے جانچ کی بانگ کے رگوپتی نے ہجاب کے ویوات کو انتراشتری سازش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پورے مسئلے کی این آئیے کو جانچ کرنی چاہیے دوسری بات جو انتراشتری سازش کی بات بتا رہے ہیں آپ آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ساکشی ہے کیا پرماڑ ہے کیسے آپ کیسے ساکشی نہیں ہے میرا ایک کومن سنس بول رہے ہیں دیکھئے یہ مدہ ترٹیت کو ادھر چالو ہو گیا ترٹیت نوومبر یا تیس دیسیمبر تیس دیسیمبر یہ تیس دیسیمبر نہیں تیس تیس اکیس کو اکیس دیسیمبر کو ترٹیت کو یہ دیا پروٹس چالو کیا ترٹی فرس کو یہ سوشیل میڈیا میں ڈالایا ان لوگوں نے تب سے آپ کا even آپ کا ٹی وی نائن ہندی اور انڈیا کا کوئی بھی میڈیا میں چنل یا میڈیا میں آپ انڈیا کا تو یہ سٹیٹ میں نہیں ہے ہمارا لوکل چنل ہے چنل اڈیپی کا ان میں بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کا ٹی وی میں فرسٹ آ گیا یہ پورا اور اسلامی کہیں چینلز ہے اس میں آ گیا اس سے پہلے ٹویٹ ابھیام چار ہو گیا آج کے بعد آپ کا انڈی ٹی وی میں آ گیا دوسرے چیز میں آ گیا بعد میں کرناٹا کا میں آ گیا یہ کوئی بھی کلیر ہو چکتا ہے ایک اڈیپی چیزا چھوٹا سٹی میں آیا ہوا ایک سمال اسشو پاکستان ٹی وی میں کیسا جائے گا ایک سیکونس دیکھئے نومبر تک ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا یہ پورا کلاس میں ہجاب ڈال کہتے تھے سال آ گئے یہ ٹویٹر جان ہو گیا اسادی اور یہ اکٹوبر انڈ میں دوسرے نومبر میں ان کا جب نومبر سے ان کا ٹویٹ ٹویٹر چال ہو گیا اب تک ان کا صرف ٹویٹ ہے کیمپس فرنٹ کا کیا ایشو آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کریں گے اس کو فاروڑ کریں گے اس کو واپس ان ٹویٹ کریں گے ان کا ٹویٹ کو کیمپس فرنٹ والا نیشنل پریزیڈنٹ is ری ٹویٹنگ ہجاب کا ایشو پہلے سے ٹویٹر میں ڈالا ہوا ہے اس میں ڈیلی کا ایشو کو ایشو کیا بابری مسیدی کا انجسٹیس سپریم کورٹ میں ہو گیا بولکے یہ نیشنل پریزیڈنٹ کیمپس فرنٹ کا ٹویٹ کرتے ہیں اس کو یہ ری ٹویٹ کرتے ہیں اسی کو ان لوگ واپس ٹویٹ کرتے ہیں سیم لڑکیا یہ اکٹوبر سے پہلے ان کا کچھ نہیں تھا ٹویٹر میں کون نہیں تھا ان کا نیچر ایسا کچھ نہیں تھا یہ ہمارا کالج میں اچھے تھے جب ان کا پرباویت چال ہو گیا ٹویٹر میں چال ہو گیا یہ کیا ثابت ہوتا ہے یہ انو سٹنگ لڑکیاں کو انہوں نے ان کا من کو یہ کر کے ان لوگ کو اس کا ایک 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 ایکٹویسٹ بنا کے جو اڑپی میں شانتی میں تھے پورا کالج میں ہجاب جا کے جاتے تھے کلاس روم میں نکال کے پڑھتے تھے ادھر ایک یہ کومو بھاؤنا کو پھوٹا کر کے اتنا ایشو کیا فنڈ بھی کٹھا کیا گیا ہے مجھے یہاں بھی سننے میں آیا کہ پی ایف آئی ایس جی ایف آئی ایسی ایف آئی ایسی ایف آئی نے فنڈ کٹھا کیا ایک موٹا فنڈ کٹھا کیا گیا ہے تاکہ اس کیس کو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک لڑا جا سکتا نہیں یہ ہمارا سمشہ ہے ہم کو خوش نہیں ہے یہ ہم سب نے ہم کو میرا کمپلین دینے کا ٹائم میں میں گورنمنٹ کو وہ سب دیا ہے کیا کیا ڈاکیمنٹ ہے وہ ہم دیا ہوں ایک ایک چیز میں میڈیا میں نئے بات کر سکتا ہوں وہ انویسٹیگیشن میں پورا باہر آ جائے گا تو میرا میرا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے ابھی کارناتک گورنمنٹ سے میں ڈیمانڈ کیا ہے اس کو یہ نئیے سے انویسٹیگیشن کروا دیئے یہ اس میں انٹرنیشنل پاکستان کا ہاتھ میرے کو لگ رہا ہے اس میں ایسا بہت بڑا یہ ایک چالو ہو گیا ہے ایسا بہت بہت مدہ لے کے بہت ہمارا ایک بھارت میں ہم ہندو مسلم ایک کمینل ہارمونی سے اچھے سے ہم جی رہے ہیں یہ سیکولر راستہ میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے وجہ سے انٹینشن میں اور یہ بھارت کو انٹرنیشنلی شو کرنا چاہیے چاہتے ہیں بڑنام کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلم لڑکیوں کو انڈیپیننسی نہیں ہے ہجاب ڈالنے نہیں جے رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کا یہ چل رہا ہے اس کے لئے یہ پورا تنیکہ ہونے کا تو یہ کے رگوپتی جو ہیں یہ بی جے پی کے اوڈوپی سے ویدھائک ہیں اور جس سکول سے اس ویواد کی شروعات ہوئی اس کی مینجمنٹ کمیٹی کو بطور ویدھائک ہیڈ بھی کرتے ہیں ان کی یہ رائے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر